السلام علیکم ورحمت اللہ سامین حضرات میں عامر حقانی اکبار پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں دعوت دین میں ہمیشہ کی طرح میں آج پھر آپ کی خدمت میں دعوت دین چینل کی جانب سے بڑی پیاری حدیث پاک لے کر آیا ہوں تو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کو دوا دیں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے رہیں اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ لائک بھی کرتے رہیں تاکہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اور اچھے اچھی ویڈیوز بنا کر لے کر آتا رہوں آئیے پوری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور حدیث کو سنتے ہیں کتاب کا نام ترمزی شریف صفحہ نمبر 730 جلد نمبر 2 حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اس کے علاوہ حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضری کے لئے گیا اور میں نے حاضری دی اور میں جس کام سے گیا جب میں نے وہ کام پورا کر لیا میں نے میرا پورا کام ہو گیا میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام چادر کے نیچے کچھ لپیٹے ہوئے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا لپیٹے ہوئے ہیں یہ کیا چپٹائے ہوئے ہیں آقا علیہ السلام نے چادر کو ہٹا دیا حضرت عسامہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب آقا نے اپنی چادر کو ہٹایا تو حضرت عمام حسن اور حضرت عمام حسین آقا علیہ السلام کے مبارک جسم پر لپٹے ہوئے ہیں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عسامہ یہ میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں میں ان سے محبت رکھتا ہوں یا اللہ تو بھی انہیں محبوب رکھ اور انہیں بھی محبوب رکھ جو ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں امام حسن اور حضرت عمام حسین کی محبت کتنی بڑی چیز ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں مولا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں پروردگار عالم تو ان کو محبوب رکھ یا اللہ جو انہیں محبوب رکھتے ہیں تو ان کو بھی محبوب رکھ یعنی جو امام حسن اور امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سرکار دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو انہیں بھی محبوب رکھ جو ان سے محبت کرتے ہیں اور امام حسین کی فضائل امام حسین کے فضائل و منعقب اگر بیان جو ہے کیے جائیں تو سارا وقت ختم ہو جائے گا لیکن امام حسین کی فضیلت کو بیان نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ تعالی جزیات میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہوں گا پھر حاضری ہوگی ایک نئی حدیث کے ساتھ ایک نئے سوال کے ساتھ چلتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ